تحریک انصاف کی گرفتار خواتین پر جیل میں بدسلوکی اور تشدد کی سوشل میڈیا پر زیرے گردش خبروں کو آئی جی پنجاب نے جھوٹ قرار دے دیا ہے ڈاکٹر اسمان انور کا اس مطالعہ کہنا ہے کہ منفی پروپاگنڈا کرنے والوں کے خلاف ایکشن شروع کر دیا گیا ہے ریپورٹ کریں گے مدسر حسین آئی جی پنجاب ڈاکٹر اسمان انور اور آئی جی جیل خانہ جار میا فاروق نظیر کی سینٹر پولیس آفس لاہور میں مشترکہ پریس کانفرنس پولیس کے عالی افسران نے پی ٹی آئی کی گرفتار خواتین پر تشدد اور بدسلوکی خبروں کی تردید کر دی انہوں نے کہا کہ دوہزار اٹھانہ سے دوہزار اکیس کے دوران ہونے والے واقعات کی ویڈیوز اور تصاویر سوشل میڈیا پر پوسٹ کر کے نو مئی کے واقعات سے جوڑا جا رہا ہے پنجاب پولیس یا جیل پولیس نے کسی خاتون پر تشدد نہیں کیا جو خواتین ریلیز ہو کے جا چکی ہیں جو بیل پر ہیں جا کے ان سے پوچھ لیجئے کیا وہاں پر ڈاکٹر ایویلیبل تھی آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے یقین دہانی کروائی کہ کسی بے گناہ کو تنگ نہیں کیا جا رہا گرفتاریوں کے لیے جو بھی لسٹیں بنیں وہ مختلف سیکیورٹی ایجنسیوں کے ساتھ مل کر بنائی گئیں پریس کانفرنس میں موجود ایس ایس پی انویسٹیگیشن ڈاکٹر انوش مسود کا کہنا تھا کہ وہ جیل میں خود خواتین سے ملی ہیں تمام الزامات بہہودہ ہیں خواتین جیل میں مکمل محفوظ ہیں کیمرمن امیر رئیس کے ساتھ مدسر حسین لاہور نیوز